اسلام علیکم دوستو ویلکم دو شفیق جعفری آفیشل دوستو کل مجھے ایک کال آئی میری ایک گمنام سٹوڈنٹ تھی فیمیل تھی اور اس نے مجھے کہا کہ سر میں نے اپنا چینل سیل اوٹ کر دیا تو میں اس چیز کے ویسے خلاف ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے کیوں اپنا چینل سیل اوٹ کی ہے تو اس نے مجھے کہ سر جب آپ پرائیس سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی میں نے اتنے میں اپنا چینل سیل اوٹ کی ہے تو میں نے کہا جی کتنے میں کی ہے تو شی سیڈ دو کروڑ پچاس لاکھ کا ایک لاکھ ڈالر کا ٹھیک ہے میں نے ابھی تھامنیل پہ بھی اتنے پیسے نہیں لکھے کیونکہ آپ لوگ ہو سکتے یقین نہ کرتے لیکن یہ ریالیٹی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ایک لاکھ ڈالر کا اپنا چینل سیل اوٹ کی ہے میں نے کہا بھائی ایسی کیسی اس کے اندر ایسا کیا تھا بھائی کوئی سونا اگلتا تھا کیا سین تھا اس نے کہا سر اس کے تھے 3.75 ملین سبسکرائبر تو میں نے کہا کہ یہ اتنے سبسکرائبر تو اس نے کہا کہ سر یہ میں نے ایک مہینے کے اندر لی ہیں تو میں نے کہا کہ پاغل انسان پھر تم نے سیل اوٹ کیوں کیا اس نے کہا سر ایک لاکھ ڈالر کا سیل کر دیا ہے ایک مہینے کے اندر ایک اور چینل کے اوپر اتنے دوبارہ سبسکرائبر میں لے لوں گی تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کیسی ہے ایسی کونسی گدر سنگی ہے جسے تم ایک مہینے کے اندر ملینز میں سبسکرائبرز لے لیتی ہو اور اس کے بعد تم جا کے اس کو سیل اوٹ کر دیتی ہو تو اس نے مجھے سارا پروسس بتایا اس کے اندر اس نے مجھے میری ایک ویڈیو کا بھی حوالہ دیا کہ سر اس نے بھی میری کافی ہیلپ آؤٹ کی اس ویڈیو نے اور پھر اس نے مجھے سارا طریقہ بتایا تو پھر میں نے اس سے پرمیشن بھی لی کیونکہ یہ ایک ایتھیکل چیز ہوتی ہے کہ آپ اس سے پرمیشن لیں کہ یہ چیز میں نے کہا کہ میں اپنی آرڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور سر بلکل آپ کریں کیونکہ سب کا بھلا ہوتا ہے علم بانٹنے سے اور رسک بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے تو وہ پروسس وہ ساری چیزیں میں آج آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے جا رہا ہوں کمپیوٹر کی سکن کے اوپر چلتے ہیں اور آپ کو ساری چیزیں میں سٹی بے سٹی سمجھاؤں گا تو آپ ان کو انسر کیوں نہیں کرتے تو سب سے پہلے جو مزے کی چیزیں وہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میری دو ویڈیوز ڈیلیٹ ہو چکی ہیں ایک ہی ٹاپک پہ میں آپ لوگوں کو الڈی بتا چکا ہوں کہ ایک دوہزار اکیس میں ہوتی ہے اور ایک دوہزار بائس کے انٹ پہ ہوئی ہے ہاو ٹو کریٹر یوٹیوب چینل ٹھیک ہے اس ٹاپک کے میری دو ویڈیوز ڈیلیٹ ہو چکی ہیں اور ان دونوں ویڈیوز پہ کل ملا کے تین ملین ویوز تھے مطلب تیس لاکھ ویوز تھے الحمدللہ میں پاکستان کے اندر تیس لاکھ چینلز کا کریٹر ہوں ٹھیک ہے تو میں لیول ہی نہیں سمجھتا اپنا ہوں ان لوگوں کو انسر کرنا الحمدللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یار یہ بچے ہیں ان کو میں کیا انسر کروں ٹھیک ہے اگر ان کی ہٹی چل رہی ہے تو چلنے دو میرے پہ تنقید کر کے چل رہی ہے تو چلنے دو ٹھیک ہے میرا لیول ہی نہیں ہے ان لوگوں کو انسر کرنا اور یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹن بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر آپ لوگ آج مجھے یہاں پہ دیکھتے ہیں یا میرے درجن سے زیادہ اپنے یوٹیوب چینلز ہیں جن کے اوپر میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے درجن سے زیادہ ایک یا دو چینل کے اوپر آپ میرا فیس سیکھتے ہوں گے بقایا پہ میرا فیس بھی نہیں ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ شاید یہ پتہ نہیں کس کے یوٹیوب چینلز ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ اور اس کے بعد میں تقریباً پندرہ سے بیسٹ انٹرنیشنل اکاؤنٹس کا مینجر بھی ہوں تو مجھے ان چیزوں سے ان یہ بچوں کی باتوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا اگر آپ میری جگہ ہوتے نہ ہو سکتے آپ لوگوں کو دکھ ہوتا لیکن مجھے دکھ نہیں ہوتا یقین کرے کہ مجھے ہسی آتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ لوگ کتنا گر جاتے ہیں مطلب کہ چند ویوز کے لیے چند سبسکرائبرز کے لیے یہ کتنا گر جاتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں میں اس چیز کو انجوائے کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لیتے اور ایک بات میں یہ ان سارے یوٹیوبرز کو کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے کل کے بچے ہیں اور آج ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ چلیں جو بھی ہے ان کو میں ایک بات کرنے چاہوں گا کہ الحمدللہ آج میں ایک ینگ ملینر بلکہ ڈالر ملینر بھی ہوں بے شک ہوں اللہ پاکہ بڑے کرمیں میرے اوپر لیکن یہ دیکھیں یہ میں نے اپنی ڈراؤ کے اندر اپنا ایک موبائل سنبھال کے رکھا ہوا ہے یہ وہ ٹوٹا ہوا موبائل ہے شاید آپ لوگوں کو ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہو پیچھے اس کے ٹیپے لگی ہوئی ہیں آگے بھی اس کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ٹیپے لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ موبائل میں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ یہ وہ موبائل تھا جس سے میں نے اپنا سٹارٹ اپ لیا تھا یہ ٹوٹے ہوئے موبائل سے میں نے اپنا یوٹیوب بکام سٹارٹ کیا تھا یہ میری اوقات تھی تو میں میں ہمیشہ اس موبائل کو دیکھتا رہتا ہوں کہ میں اپنی اوقات سے باہر نہ ہو جاؤں آج میرے پاس آئی فون پورٹین ہے میری پوری فیملی کو میں نے آئی فون لے کے دیا ہوا ہے پچھلے دنوں میرے بھائی کا آئی فون ٹوٹا میں نے اس کو نیا لے کے دے دیا ایک دن کے اندر ہی لیکن میں اس موبائل کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں کیوں کیونکہ میری اوقات یہ تھی اور یہ بھی میں نے قسطوں پہ لیا تھا ہوم ٹوشنز پڑھا کے تو میں اپنی اوقات نہیں بھولتا جو کمی لوگ ہوتے ہیں نا کمی لوگ وہ اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ میں خاندانی ہوں اور میں اپنی اوقات نہیں بھولتا میں اپنی اوقات کے اندر ہی رہتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہے میرے پاس یہ میرا نہیں ہے یہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے چلیں کمپیٹر کے سکرین کے اوپر بہت باتیں ہوگیں کمپیٹر کے سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور ساری چیزیں سیکھتے ہیں جی تو سب سے پہلی بات اور بہت ہی امپورٹن بات وہ یہ ہے کہ اس سارے کام کے لیے آپ لوگوں نے اپنا ایک سیپریٹ یوٹیوب چینلز بنانے ہیں ٹھیک ہے بشک پانچ چھے دس یوٹیوب چینلز سیپریٹ ایک بنا کر رکھ لیں کیوں اس کے اندر دو طریقے ہیں ارنی کرنے کے اور اس کے اندر میں آپ لوگوں کو کچھ لوجکس بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دو نو طریقے بھی بتا دیتا ہوں اور لوجکس بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے سیپریٹ یوٹیوب چینلز بنا کر رکھ لینے ہیں کیونکہ میں نے اس کو یہ بات کی میں نے کہا کہ یار آپ لوگ کس طرح کام کرتے ہو جب اس نے مجھے سارا کام سمجھا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ لٹل بٹ رسکی ہو سکتا ہے چینل ترمینیٹ ہو سکتا ہے ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس سارا ریکارڈ سیو ہوتا ہے ڈیلیٹ ہو جائے نو پرابلم میں اس کو نیا چینل بلا دیتا ہوں ایک دن کے اندر وہ سارا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ اٹھا کے نیو چینل پر ڈال دیتا ہوں وہ پھر وائرل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے سیپریٹ اور پانچھے چینل جو ہیں وہ بنا کے رکھ لینے ہیں ٹھیک ہے جس پہ آپ کی آلیڈی فیس ویلیو ہے اس کے لئے کام بلکل بھی نہیں کرنے اوکے گوٹ اٹ اچھا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ پہ موبائل ہے موبائل کے اندر دو اپلیکیشنز ہوں گی ایک تو ٹک ٹاک ہوگی اور دوسری سنیک ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک وی پی اینڈ انسٹال کر لینا ہے پلی سٹور سے جا کے کوئی بھی وی پی اینڈ اچھا سا جو ہے وہ انسٹال کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے زیادہ تر کوشش کرنی ہے کہ جو وی پی اینڈ آپ لوگوں نے انسٹال کیا ہے اس کے اندر جو آپ لوگوں نے لوکیشن سیٹ کرنی ہے وہ ان کنٹریز میں سے ہو جو کنٹریز مونٹائزیشن الاؤ نہیں کرتی جن کنٹریز کے اندر یوٹیوب کی مونٹائزیشن الاؤ نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک آرٹیکل نکال کے رکھا ہے یوٹیوب کا سپورٹ ڈوت گوگل کا تو یہاں پہ آپ لوگ آئے تو یہاں پہ یہ بتا رہے کہ کن کنٹریز کے اندر یوٹیوب کی مونٹائزیشن الاؤ ہے یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ میں نے سارے ملکوں کے نام نکال کے رکھے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ایسی کنٹری کا آپ لوگوں نے لوکیشن وی پین کے اندر لگانی ہے جو یہاں پہ آل کنٹریز میں ہو لیکن یہاں پہ نہ ہو جہاں پہ جن کنٹریز کے اندر یوٹیب مونٹیزیشن دیتا ہے فار اگزیمپل دیکھ لیں تو جیسے اغوانستان ہے اغوانستان کے اندر یوٹیب کے مونٹیزیشن الاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آئیں تو دو تین اور بھی میں نے بھی کنٹریز خود ہی دیکھی ہیں یہاں پہ زیمبیا میں بھی نہیں ہے اور اس کے بعد ایک کے اندر جائیں تو آپ انڈورا میں بھی نہیں ہے انگولا میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ارجنٹینہ میں آئی ڈانٹ ٹھنگ سو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح کیا آپ لوگوں نے کنٹریز کی لوکیشن لگا دینی ہے اپنے وی پین کے اوپر اوکے ہو گیا لگ گئی اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا ٹک ٹاک یا سنیک ویڈیو اوپن کرنے ہیں میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ لوکیشن لگا کے مطلب کہ جن کنٹریز کے اندر یوٹیوب کی مونٹیزیشن الاؤ نہیں ہے ان کنٹریز کی لوکیشن لگا کے آپ لوگوں نے ٹک ٹاک اوپن کیا ہے اب جب آپ لوگوں نے اوپن کیا تو کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں نے یہاں سے لینی ہے لیکن میں جو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور جو مجھے اس لڑکی نے ریکمینڈ کیا ہے اور واقعی نو ڈاؤٹ تو اس کے اندر جو اس نے کہا کہ ایسی جو نچ اس نے بجے بتائی ہے اس نے بجے بتائی ہے کہ ماجک ویڈیو تو اس نے یہ بتائی ہے کہ یہ ایسے چٹکیوں میں وائرل ہو جاتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ٹرکوں اوپر آپ لوگوں نے ورک آؤٹ کرنا ہے فار ایسیم پل یہ ایک ویڈیو ہے اب ویڈیو کو آپ لوگوں نے لینا کیسے ہے لینے کی ذرہ سمجھیں یہ ایک ویڈیو ہے یہ میں اٹھا لیتا ہوں یہ ویڈیو ہمارے سامنے آگئی اوکے اب آپ لوگوں نے اس کو یہ نہیں کرنا کہ بھائی جان اس کو ڈائریکٹ لی اٹھا کے اسی طریقے سے یوٹیوب پہ ڈال دینا نو اس طرح نہیں کرنا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو لنک نظر آ رہے ہوں گے یا نیچے آپ لوگ جب شیئر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں لنک وغیرہ نظر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کوپی لنک ہے میں نے اس کا لنک کیا کوپی کوپی کرنے کے بعد میں نے آنا ہے گوگل کے اوپر اور گوگل پہ آکے میں نے یہاں پہ ایک سرچ کرنا ہے کہ ڈاؤنلوڈ ٹک ٹاک ٹک ٹاک ویڈیو ویڈاوٹ وارٹر مارک ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ کون سی ویڈیو ویب سائٹ تھی آئی تنک یہ تھی اور اس کو بھی نیو ٹیب میں کھول لیتے ہیں یہاں پہ آکے ہم نے جسٹ اس کا انسرٹ لنک کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ پہ جب ہم کلک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ لوگوں کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہوگی نا اس کے اوپر وہ ٹک ٹاک والا وارٹر مارک لگا ہوا نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے یہاں پہ ابھی ہم پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر وارٹر مارک لگا ہے یا نہیں لگا تو اوپن وینڈ ڈن اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو ہم وارٹر مارک دیکھتے ہیں دیکھیں کہیں سے بھی آپ لوگ کو کوئی وارٹر مارک نظر نہیں آرہا اوکے دین آپ لوگوں نے یہ ویڈیو جو ہیں وہ کوشش کرنا کہ اس کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا ایڈٹ کر کے نیچے اپنے چینل کا نام لکھ دیں وغیرہ وغیرہ کیسے میں آئے ہیں آپ لوگوں کو ذرہ دکھا دیتا ہوں کہ اگر یہ ایک ویڈیو ہے فور اگزیمپل یہاں پہ ہم ڈاؤنلوڈز میں آتے ہیں یہ یہ والی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا آپ لوگوں نے یہ کرنا ہوگا کہ اس کو تھوڑا سا نا کروپ کر دیں اوپر سے بھی کروپ کر دیں نیچے سے بھی کروپ کر دیں اوپر اپنے چینل کا نام لکھتے ہیں نیچے سبسکرائب کے لیے کچھ بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لیں ایک دن کے اندر دس سے پندرہ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرنی ہے جن پہ ویوز نہیں آرہے ان کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ ری اپلوڈ کر دینا ہے آپ لوگوں نے اس طریقے کی آپ نے تین سے چار سو ویڈیوز ایک بار ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ایڈیٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینی ہے ایک چینل پہ اپلوڈ کرنی ہے سبسکرائب برز لینے ہیں اس کو سیل آؤٹ کرنے ہیں اس کے بعد وہی ویڈیوز آپ لوگوں نے دوسرے چینل پہ بھی بے شک ڈال دیں جو سب سے بڑے مزے کی بات ہے نا وہ یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہے تو یونیورسٹی لائف کے اندرہ اگر آپ لوگ اتنا بڑا پیسہ ایک بار کما لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر ریٹنشنیں ختم ہو جاتی ہیں تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو سیل آؤٹ کر لیتے ہیں دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ فور اگزمپل ایک سپیسیفک نچہ آپ نے پکڑی کیڈز کی پکڑی فن کی پکڑی یا ٹیک کی پکڑی کوئی بھی پکڑی اور آپ لوگوں نے وہاں پہ اس طریقے سے ویڈیوز اپلوڈ کی اور بہت زیادہ آپ لوگ کے پاس سبسکرائبرز آ گئے تو یا تو کوشش کرنی ہے کہ اسی نیچ سے ریلیٹڈ لانگ ویڈیوز بنانا ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دیں اور چینل پر ڈالنا شروع کر دیں اور ایستہ ایستہ کر کے وہ شارٹس ویڈیو ڈیلیٹ کرتے جائیں تو آٹومیٹیکل ہی وہ سارے سبسکرائبر اٹھ کے آپ کی لانگ ویڈیوز دیکھیں گے اور اس طریقے سے آپ کا لانگ ویڈیوز والے چینل چل جائے گا دوسرا طریقہ سمپل وہی ہے کہ آپ لوگ اچھے خاصے سبسکرائبرز لیں سبسکرائبرز لینے کے بعد ویڈیوز چینل سیل اٹھ کریں اور ساتھ ہی اس کو بتا دیں کہ یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں تو اس طریقے سے آپ لوگ دوسرے طریقے سے ارنگ کر سکتے ہیں تو اب ان کی امپورٹنٹ بات یہ آ جاتی ہے ہمارے پاس یہاں کہ انہوں نے میری کونسی ویڈیو فالو کی یوٹیوب شارٹس اپلوڈ پرلی اپلوڈ کرنے کے لیے جس سے اس نے کہا کہ مجھے کافی زیادہ فائدہ ہوا اور ویڈیوز جو ہیں وہ جلدی وائرل ہوئیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگ یوٹیوب پہ آکے سرچ کریں گے کہ ہاؤ ٹو اپلوڈ اینڈ وائرل شارٹس پرلی ٹھیک ہے ہاؤ ٹو اپلوڈ اینڈ وائرل شارٹس پرلی تو یہ سم نے اوپر سب سے اوپر میری ویڈیو آئے گی اس کے اوپر دو لاکھ پندرہ ہزار ویوز ہیں الحمدللہ کافی لوگوں نے یہاں سے گین کیا ہے اس ویڈیو سے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پراپر طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے سٹیپ بے سٹیپ شارٹ کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اور کیا پراپر طریقہ ہوتا ہے اپلوڈ کرنے کا جس سے آپ کی شارٹ جو ہے وہ جلدی وائرل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ویڈیو آکے آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے ہاؤ ٹو اپلوڈ اینڈ وائرل شارٹس پرپرلی سیدھے طریقے ہیں یہ ارننگ کرنے کے اور لوگ کروڑوں میں کمارے ہیں ان طریقوں سے ٹھیک ہے میں کوئی چوراں پھکی بیچنے کے لئے یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے آپ لوگوں کو لیگل طریقے بتانے کے لئے یہاں بیٹھا ہوں یہ نہیں کہ پیس منٹ کی پچیس منٹ کی ویڈیو بنائی اور اینڈ پہ اٹھا کے فائیور پہ لے آجی فائیور پہ اکاؤنٹ بناو اور یہ کام کر لو چاہے میرا زندگی میں کبھی خود فائیور کا اکاؤنٹ ہوئی نہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ٹائم بیسٹ کیا اور چلتا بنا اور واہ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ ٹھیک ہے تو بھائی میرے سے یہ کام نہیں ہوتے ٹھیک ہے کام کرنا ہے تو سیدھا سیدھا لیگل کام کریں اور ٹھیک تھاک پیسے والا کام کریں آپ نکل آئیں یہ فاٹو ایڈیٹنگ سے اور ویڈیو ایڈیٹنگ سے اور فائیور سے اپ ورک سے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ بہت چورن بیچ لیا یوٹیوبرز نے تو مہربانی کریں سیدھا سیدھا کام سیکھیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پا اندابات